بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ہم پروگرام کر رہے تھے گوری ٹون کے حوالے سے گوری ٹون جو ہے وہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کے رہشیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور کسی بھی وقت ہمارا سیڈی اے ان کو اللیگل قرار دے دیتا ہے اور کسی بھی وقت وہاں پانی نہیں آتا اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بجلی کئی دن بند رہتی ہے یا بجلی آتی نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اللیگل ہوسنگ سیٹی ہے میرے ساتھ اس حلقے انے باون کے جو نمیندہ ہیں پی ٹی آئی کے رانمہ ہیں چودری اشتیاق صاحب موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے جناب چودری اشتیاق صاحب یہ بتائیے کہ آٹھ فیز بن گئے غوری ٹون کے اور اس کے مالک بھی کہیں سامنے ہے چودری عبد الرحمان چودری عثمان راجہ علی اکبر صاحب بھی تھے اللہ ان کے درجات بلاند کرے ان کے حوالے سے ہم اس لیے بات نہیں کرتے چونکہ اب ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے لیکن چودری عثمان اور چودری عبد الرحمان چودری عبد الرحمان کا تو بڑا دعوی ہے درویشی دعوی ہیں کہ میں نے ایک مدرسہ بنا دیا ہے فلان کر دیا فلان کر دیا تو بنا دیا ہوگا مدرسہ بھی کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ ماضی میں اگر کسی ڈاکو نے یہ عزاز حاصل کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے لوٹ مار کر کے کوئی مدرسہ بنا دیا ہو تو چودری عبد الرحمان نے بھی یہ کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے علاقے میں ایک مدرسہ بنایا جو ادھر سے پیسہ لوٹا ہے ادھر ایک مدرسہ بنایا اب یہ معاملہ بھی اللہ کے سپوردہ وہاں جو انہوں نے مدرسہ بنایا کیا ان کے صالح ثواب کا بحث بنے گا یا اس سلسلے میں اللہ ان کو پکڑے گا کہ اتھو مال لوٹ کے تھے کتھ لہ دیتے تو چودری عثمان اور چودری عبد الرحمان کے حوالے سے میں چودری اشتیاق صاحب سے جانوں گا چودری اشتیاق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آٹھ فیز تیار ہو گئے لوگوں نے رہشت تیار کر لی لیکن پانی اور بجلی کا ان کا مسئلہ موجود ہے جبکہ بنیادی چیز ہی رہشت کے لیے لازمی ہے کہ پانی اور بجلی وہاں ہونا چاہیے یہ کیا مسئلہ ہے عزباللہ من اشتہان الرجیم دسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ مہنگر صاحب اصل میں غوری ٹون بیسیکلی پیپرز پارٹی کے دور میں اس کی بنیاد رکھی گی اس وقت لوگوں کی ضرورت تھی اصل میں یہ جو لوکیشن وائز اتنی اچھی ایڈیل جگہ تھی کہ یہاں جب پلوٹنگ کی گئی لوگوں کی ضرورت تھی لوگوں نے دلدہ دلدہ پلوٹ لیے فیز ون بنا فیز ٹو بنا فیز تھری بنا پھر انہوں نے فیز فور بنایا پھر فیز فائیو بنایا اس کے آگے ایک نالہ آتا ہے پھر انہوں نے بریج بنا آگے نالہ کراس کر کے آگے لوگوں کی زمینیں تھی آگے کھید تھے وہاں جا کے انہوں نے بنانا شروع کر دیا پیپلز پارٹی کے دور میں جو سی ڈی اے میں بیٹھے ہوئے افسران تھے انہوں نے بالکل دیکھا نہیں کیا ہو رہا ہے انہوں نے آنکھیں بند کر کے رکھی اور یہ دردہ دردہ پیسے کماتے رہے لوگوں کو پلوٹ بیچتے رہے لوگوں کی ضرورت تھی لوگ ووری ٹون میں آتے رہے مکان بناتے رہے پلوٹ لیتے رہے پرابیٹ ڈیلوں نے وہاں آفس کھول لیے گھوری ٹون کو بوری پیزرائی پیزرائی ملی اسلامباد میں تو یہ ایک آئیڈیل سوزائیڈی بن گی لوگوں کے لیے میڈل کلاس کے لیے آگے ہوا ایس طرح ہے کہ دوزار جب تیرہ میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں اس وقت تک جو ہے نا یہ فیز ان کا فور فورے فائیو فور بی اور فائیو بی یہ بن جکے تھے سیون میں جو ڈیولمنٹ نہیں تھی سیون میں کام اتنا نہیں تھا نہ ایٹ میں کوئی کام تھا فائیو تھا کہ سکس انہوں نے لانچ نہیں کیا سکس بیچ میں سے نکال دیں سکس ہے انہوں کا یہ جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی تو سی ڈی اے کی تھوڑی آنکھیں کھلی اس وقت انہوں نے جا کے کیا کیا کہ مین روڈ جو سروس روڈ ہے سروس روڈ میں جہاں جہاں گوری ٹاؤن کی انٹرنس تھی وہاں جا کے انہوں نے شاور لے کے وہاں انہوں نے رستہ بلاغ کر دیا جب رستہ بلاغ ہوا یہ دوزار پندرہ کی بات ہے دوزار پندرہ میں تو وہاں زہری بات ہے وہاں رہے شیہزاروں لوگوں گھر بنے میں لوگ رہ رہے ہیں جن کی گاڑیاں باہر تھی وہ باہر رہی جن کی اندر تھی اندر رہی اتجاج شروع ہو گیا مین روڈ میں لوگ آگئے جب اتجاج ہوا تو ہمارے منسٹر ہیں تھے اس وقت ڈاکٹر طارق صاحب ان کا اسی حقیقت فرد صاحب یہ دوسرے دن موقع پہ جاتے ہیں موقع پہ جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں وہاں موقع پہ لوگوں کو یہ اندھانی دلاتے ہیں جی کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا سی ڈی اے کے جنہیں افسران نے یہ کی ہے آپ کے رستے بند کیے ہم ان کو جو ہے سزا دیں گے ان کے خلاف کروائی ہوگی ہماری مقمانہ کروائی ہوگی تو آپ ایزی ہو جائیں کچھ ہی عرصے میں سی ڈی اے اس کو اپروو کر دے گا ان کو انیروسی مل جائے گی آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہم اسی طرح دوزار پندرہ سے سولہ آ گیا سترہ آ گیا ڈاکٹ صاحب نے کیا کچھ نہیں وہاں جا کے لولی پاپ دے کے آگے کیا تو آپ نے بھی کچھ نہیں میں آگے آتا ہوں کیا کچھ نہیں آگے آگی گورنمنٹ ہماری جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ گوری ٹون کے حالات تو بہت بگڑ چکے ہیں یہ آگے سیون تک آگے ہو چکا ہے اس وقت دوزار پندرہ سولہ میں سی ڈی اے نے جو ہے نا بین کر چکا تھا الیکٹرسٹیٹی اور جو گیس کے میٹر ہیں کہ گوری ٹون میں جو لگ چکے ہیں لگ چکے ہیں اس کے بعد نہیں لگیں گے ہم نے انیشیٹیو لیا یا ہم نے جا کے سی ڈی اے چرمین سی ڈی اے سے بات کی ٹھیک ہے وہاں سی ڈی اے میں جا کے ملے انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہاں سے ہوگا انہوں نے کچھ ریکوائر میٹے ہیں سپریم کورٹ کی وہ پوری ہوں گی تو ہم یہ پبندی ختم کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اسلامباد کی کافی سری ایشو بن گئی کافی سیدیوں کے وزیراعظم نے کہا جی کہ اسلامباد کا جو ہے ماسٹر پلین لے آئے ماسٹر پلین چک کیا گیا جو اسلامباد کا ماسٹر پلین تھا اس کا جو تھا کہ ہر بیس سال بعد اس کو ریویو کرنا تھا جبکہ کسی بھی گورنمنٹ نے اس سے پہلے ماسٹر پلین کو ریویو نہیں کیا وہ ایس ایڈ ایس انہوں نے آنکھیں بند کی کر کے جو ہے نا سوسائیٹی بیٹنگم بنتی گی یہاں بیٹنگم بادی ہو گئی اسلامباد ویسے تو دنیا میں خوبصورت کیپٹیل میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے لیکن وہ جو شہر ہمارا وہ آتا ہے اربن ایریا آتا ہے انہوں نے رولر ایلیا جو زون تھری کے رولر یہ تھے فور کے تھے فائیو کے تھے اس کو بالکل اگنور کیا سیڈ ای نے چھوڑ دیا وہاں سوسائیٹیز بن گی سیڈ ای والے بتے لیتے رہے پیسے لیتے رہے نہیں تو سیڈ ای کے تو کسی افسر کے ساتھ پی ایم نے ایک کمیٹی بنا لی کہ جی اس کو اسلامباد کی جو ماسٹر پلان کو ریو کریں اور جلد از جلد ریو کریں تاں کے لوگوں کے یہ جو بیٹنگم آبادی بنی ہے ان لیکن سیڈی بنی ہے جن کے پاس این او سی نہیں ہے اس کا حل نکالا جائے کیا حل ہے وہ کمیٹی بنے میں دو ایک سال ہو گئے ہیں دوزار اٹھارہ میں بنی تھی دو ڈائے سال ہو گئے ہیں انہوں نے کوئی کنسلٹنٹ آئر کی تا ہے باہر کا کوئی باہر کی کمپنی ہے وہ ابھی تک اس کا کوئی باہر فیصلہ آیا ہے اس نے بھی ستو پیئے ہوئے ہیں وہ سو رہی ہے یہی کہہ لے کہ سو رہی ہے دو ڈائے سال ہو گئے کچھ نہیں دو ڈائے دو ڈائے سال تو حکومت کے رہے گی جی 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 جو ریشی ہیں وہ غریب سفر کر رہے ہیں اب ایک آدمی ہے اس نے گھر بنیا ہوا ہے چیز ہے نیچے وہ رہ رہے ہیں غوری ٹون کے جو آٹھ فریز ہیں اتنے ووٹر ہیں وہاں پہ آپ کے ہمارے جو ایم این نے راجہ خورم نواز صاحب وہاں ان کے مالی مفادات ہیں انہوں نے پہ پہلے اس کو جو ہے یہ رہا ہے چودری عثمان جو ہے ان کے خلاف ان کا جو فرنٹ میں نے وہاں پہ صدیر اس نے پرچے کروایا ان کو اندر کروایا پھر ان کی صلح ہوئی وہ تصویریں جاری ہوئیں آپ مجھے بتائیں نا راجہ خورم نواز نے اس بھولی ٹون کے مسئلے میں میں دو دفعہ چیرمن سٹی ڈی اے امر امر احمد علی صاحب ان کو ملنا ہوں اسی مسئلے پہ حل کرنے کے لیے لیکن سٹی ڈی اے جو ہے وہ یا تو ہمیں لولی پوپ دے رہا ہے یا وہ سپریم کورٹ کہتا ہے جی وہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی جو کنسلٹنٹ وہ دیں گے وہ رپورٹ پی ایم کے پاس جائے گی پھر ہم بنا کے سپریم کورٹ جائیں گے سپریم کورٹ جو ہے ہمیں کہے گا جی ٹھیک ہے اب ان کو آپ این او سی جاری کریں یا ان کا جو ریگولیٹ کریں وہ کرے گا تو ہم کریں گے وہ جو اس طرح لگتا ہے کہ وہ جو سی ٹی والے بیٹھے ہیں وہ بے بس بیٹھے ہیں کہ ہمارے جو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے یہ جو کچھ کرنا ہے یہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے تو پاٹی جو ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ہم نے پوری سٹرگل کیا ہے غوری ٹون سے ہم ماشاءاللہ میرا یہ الکا ہے یہاں سے ہم باری اکسریہ سے جیتے تھے یہاں پی ٹی آئی کا بہت زیادہ سٹیک ہے ہمارے مہاں ورکر کام کر رہے ہیں ہم نے انتھک کوشش کیا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے لیکن بیرو کے ایسی اس کے آڑے آ رہی ہے بیرو کے ایسی پتا نہیں کیا مسئلہ ہے کیا مفاد ہے ان کے وہ ہمارے کام نہیں ہونے دے لی آپ کے امینے صاحب جو ہیں وہ دل جمی سے اس مسئلے کو حال اس لیے نہیں کرنا چاہتے آپ دیکھیں نا آپ یہ ایک طرف یہ تو سوال میرے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ چودری عثمان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا وہ موٹسیکل پہ تھا سرویر تھا یہ سچ بات آپ کر رہے ہیں دوسری طرف آئے آپ کے جو چودری صدیر صاحب ہیں وہ بھی موٹسیکل پہ نہیں تھے وہ کدھر سے پجاروں لیا گیا پھر رہے ہیں وہ بھی غوری ٹون سے کما کے پھر رہے ہیں وہ راجہ خورم نواز کے فرانٹ مین نہیں ہیں راجہ خورم نواز نے اور تو پی ٹی آئی کے کسی بندے کو نہیں نوازا اسی کو چودری صدیر بھی آ جا کے وہ میرے بانیاں کرتے ہیں یہ کڑوے سچ ہیں میرے بھائی آپ نے دیکھیں آپ نے لوگوں کو فیس کرنا ہے آپ نے لوگوں کے سامنے جانا ہے جناب چودری اشتیاق صاحب چودری عثمان نے تو جو کیا سو کیا چودری عبدالرامین نے جو کیا سو کیا لیکن چودری صدیر نے آپ کی جگہ پہ جا کے آپ سیکٹری آپ کے پاس ایک عودہ ہے آپ مجھے وہ بتا دیں آپ کے پاس آپ دیکھیں نا ایک زمہ دار حدیدار ہیں پی ٹی آئی کے صدیر تو نہیں ہے زمہ دار حدیدار لیکن پانچوں کی حمد تو صدیر کی ہیں تو لہٰذا صدیر کا بھی حساب تو ہونا چاہیے دیکھیں دیکھیں اگر کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو ہمارا جو ویجن ہے پی ٹی آئی کا امران خان کا کہ ہم نے اپنے منسٹرن کا لیں ہم نے ہمارا جنگیر ترین صاحب کا چینی کا ایشو بنا تو ہم نے ان کو سائل لین کر دی ہے اگر اس میں کوئی گلٹی آپ سمجھتے ہیں صدیر گلٹی ہے تو اس کی انکواری کروا لیں اس طرح الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا یہ الزام جو ہیں یہی عثمان صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں جی فلان نے پیسہ دے دیا جب این پر کوئی بات آتی ہے یہ دوسروں پر پھینکنا شروع کرتے ہیں جی اس نے ہم جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں صدیر ہے رجہ خرم ہے یہاں کے مقامی ہیں ہماری یہاں زمینیں ہیں ہمارا یہاں ایک سسٹم ہے اباؤ جزار سے زمینیں ہیں وہاں ہمیں جو پیسہ ہیں وہاں زمینوں کا پیسہ ہے ان کے پاس مجھے بتائیں کہ عثمان کے پاس کہاں سے پیسہ ہے یہ تو ایسا سرویر تھا میں خود کہتا ہوں کہ میں اس کے پاس گیا ہوں اس نے مجھے وہاں لے اوڈ کر کے دیا ہے موقع پر یہ پانچ سور پیہ لیتا تھا لے اوڈ کا جو اب یہ اروپتی بن گیا ہے ہماری آپ اس چیل نکالیں نا جو خرم نکالیں وہ آزاروں کنال کا مالک ہے صدیر کی نکالیں میری نکالیں آپ ہمیں ان سے کمپیر نہ کریں نا وہ تو نصور باز ہیں سیدھے سیدھے آجے مجھے ایک باہ بتائیں چوری اشتیاق صاحب کہ سیڈیے نے کس بے شرمی کا مظاہرہ کیا اس سارے کھل میں کہ لوگ اب نہ آسمان پہ نہ زمین پہ ہیں سر اس میں میں نے تو پہلے بھی ایک دو پروگرام کی اس میں یہی کا ہے کہ اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے نا لوگوں کو یہاں پسانے کا وہ سیڈیے کا ہے ہم اگر سیڈیے کی آنکھیں بند نہ ہوتی تو لوگ وہاں پلاڑ لیتے ہی نہیں ہم ابھی جب وہاں ریش بن گیا ہے ایک غریب آدمی نے جو پلاڑ لیتا ہے وہ بڑے مشکلوں سے پیسے جوڑ جوڑ کے سیونگ کر کر کے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے ان کی اپنا گھر نہ چاہیے میں پلاڑ لوں وہ لوگوں کا پیسہ جو لوگوں نے یہاں لگایا ہے ابھی سیڈی آ گیا جی ہم نے بین کا دیا ہے آپ بین نہ کریں آپ یہ پکڑیں چودری عبدالرمان کو پکڑیں چودری اسمان کو پکڑیں ان کی حساسے چیک کریں کہ ان کے حساسے گھوری ٹاؤن سے پہلے کتنے تھے ابھی کتنے ہیں جتنے پہلے تھے اور صدیر کے بھی چیک کریں سر صدیر کی چیک کریں وہ اس کے بھی چیک کریں ہم کون سا کہتے ہیں نہیں ہم ہم سب کے چیک کریں جو بھی اس میں گلٹی ہے اس کو چیک کریں ہم چیک کریں پہلے کتنے تھے گھوری ٹاؤن میں بننے کے بعد کتنے ہیں جتنے پہلے تھے وہ چھوڑ دے باقی سارے ان کو لے کے جو متاثرین ہیں جو نے اپنار لیے ان کو کلیر کریں آج ہزاروں لوگ فائلن لے کے بیٹھے ہوئے تھانا جو وہ خموش ہے سی ڈی اے میں آتے ہیں سی ڈی اے میں کوئیس ہوتا ہے یہ پہلا فیصلہ ہوا ہے جو سپیشل مسٹیٹر سی ڈی اے کے سردار آصف صاحب انہوں نے دیا ہے اس سے پہلے دوزار نو دس سے گھوری ٹاؤن بن رہا ہے کسی نے فیصلہ نے دیا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جج صاحب کو جنہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا میں تو کہتا ہوں اس سے بھی سخت فیصلہ ہونا چاہیے فیصلہ یہ ہونا چاہیے فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ان سے پیسے نکلوائے جائیں ان متاثرین کو دیے جائیں جو بیچارے وہ کاغذ اٹھا کے ہاتھ میں کبھی کس در پہ جاتے ہیں کبھی کس در پہ جاتے ہیں وہ سیل کرتے ہیں میرے پاس کتنے آتے ہیں جی ہم سیل کرنا چاہتے ہیں دوزار بارہ میں لیا تھا جی پندرہ لاکہ ہمیں دس دے دے جی سردار آصف صاحب کو ایک فیصلہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ مین ملزم تو اس کا چودری عبد الرحمان ہے سردار آصف صاحب کو یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہاں سے درخت کس نے کٹے ہیں یہاں کی چینہ کٹنگ کا اصل ملزم کون ہے سردار آصف صاحب کو یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے چونکہ وہ سیڈی اے کے منجسٹریٹ ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ سیڈی اے کے کون کون سی کالی بیڑے اس میں ملاوز ہیں ان کو کیا سزا ہوئی آپ نے چودری عثمان کو لٹکا دیا سیڈی اے کی کالی بیڑے اس طرح دندناتی پھر رہی ہے چودری عبد الرحمان اسی طرح دندناتا پھر رہا ہے مانگر صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے جہاں تک میری ملمات ہے وہاں یہ ہوا ہے کہ عثمان صاحب نے یہ کیس تو آپ کا سال ڈیٹھ سال سے چل رہا ہے نوٹس میں ملا ہوا ہے کیس چل رہا ہے عثمان نے اپنا ایفی ڈیورڈ وہاں جمع کروایا تھا جے کی گوری ٹون کا اب جو چیخ اگزیپٹر ہوں مالک ہوں میں ہوں تو زیری بات ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں میں ملا سے سال کروں گا چودری عثمان نے یہ بتائیں اب اسی حال میں نام کس کس کا ڈالا گیا میرے جو ملمات ہیں اس میں چودری عبد الرحمان کا بھی ڈالا گیا اور عثمان کا بھی ڈالا گیا دونوں کا ڈالا گیا کہ یہ بیرون ملک نہیں جا سکتے یہ بیرون ملک نہیں جا سکتے تو ناظرین آپ چودری اشتیاق صاحب کی گفتگو سن رہے تھے پی ٹی اے کے مقامی رہنما ہے باتیں ان کی بھی درست ہیں کہ یہ سیڈی اے کا ذمہ داری تھی سیڈی اے کو بروقت کاروائی کرنی چاہیے تھی لیکن سیڈی اے کا ایک کمزوری ہے سیڈی اے کا ایک بطیرہ ہے وہ واردات ہونی دیتی ہے بلکل اسی طرح جس طرح ہماری پولیس جو ہے وہ کہتی ہے اس کو فون کریں کہ یہاں جگڑا ہونے والا ہے وہ نہیں آتے وہ کہتے پہلے واردات ہو جائے جگڑا ہو جائے پھر ہم آئیں گے لوگ لوان لوگ ہو جائیں پھر ہم آ جائیں گے اسی طرح ہمارا سیڈی اے اسی طرح ہمارا ایف ای اے اسی طرح ہمارا نیب ہے وہ کہتے ہیں پہلے کرپشن ہو جائے اب یہ آپ کے سامنے بشمار پلازے ہیں صفحہ گولڈ مال کے خلاف فیصلہ ہے یہاں سب کے سامنے وہ بنتا رہا تو جب بن گیا لوگوں کا ارب اور ارپیہ انویسٹ ہو گیا تاب اس کو غیر قنونی قرار دے دیا گیا مالک اس کا گرفتار کر لیا گیا تو پہلے دن ہی گرفتار ہی ہونے چاہیے تھی یہ بہت زیادتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں لوگوں کا ارب اور ارپیہ غوری ٹان میں انویسٹ ہو گیا لیکن سیڈی اے نے انتظار کیا کہ لوگوں کا پیسہ لگ جائے لوگوں کا پیسہ لگنے دیا کچھ نہیں کیا اور ہر جگہ سیڈی اے کی کہ یہی بے شرمی ہے اور اس بے شرمی پہ سیڈی اے کیم و دیم ہے شمشاد مانگڑ کوگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ